ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ہاریزن اکیڈمی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے آسیلیشن اور سیمپل ہارمونک موشن آسیلیشن پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں اس کا اور ویو لے لیتے ہیں اور اصل ٹاپک ہمارا اس ویڈیو میں ہوگا سیمپل ہارمونک موشن تو آسیلیشن کیا ہوتا ہے آسیلیشن وہ موشن ہوتا ہے جس میں کوئی باڈی بیک اینڈ فورد موشن کر رہی ہو ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہاں پر پنڈولم بنا ہوا ہے جو کہ دو پوزیشن کے درمیان موشن کرتا رہتا ہے ایکسٹریم اور مین پوزیشن کے درمیان فر اگزمپل اس کی جو میکسیموم ہائٹ پر پوزیشن ہے وہ ہمارے پاس مین پوزیشن ہے یا ایکسٹریم ہے اور اس کے او جو پوزیشن ہے جہاں پر ابھی پنڈولم ہے یہ اس کی مین پوزیشن ہوگی تو ان دو پوائنٹوں کے درمیان جب موشن کرے گا تو ہم اس کا موشن کو کیا کہیں گے اسیلیشن کہیں گے اسی طرح دوسری اگزمپل آپ کے سامنے ہے ماس اٹیچ ہے آپ کے پاس کس چیز کے ساتھ سپرنگ کے ساتھ اور یہ اسیلیٹ ہوتا رہتا ہے جب اسے اپنی اپنی اصل پوزیشن سے تھوڑا سا ہم ہٹاتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ریلیس کرتے ہیں تو یہ دو پوائنٹوں کے درمیان اسیلیٹ کرتا رہتا ہے بیک اینڈ فور موشن کرتا رہتا ہے اس کو ہم اسیلیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے دو لکھتی ہیں اس کی ایزمپل اب ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیمپل ہرمونک موشن تو سیمپل ہرمونک موشن ٹائپ ہے اسیلیشن کی اور اس موشن میں سیمپل ہرمونک موشن میں کیا ہوتا ہوا ہے کہ موشن انویج ایکسیلیشن ایز ڈیریکٹی پرپورسنل ڈو ڈسپلیسمنٹ جو ہمارے پاس جہاں پر ایکسیلیرشن ہوتی ہے وہ ڈڈریکٹی پرپورسنل ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ کے اور ڈریکٹیٹ ڈوارڈ مین پوزیشن ہوتی ہے ڈریکٹیٹورپرپورسنل کی جگہ اگر میں اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر لے جاتا ہوں کسی دوسرے پوائنٹ پر اور جب چھوڑتا ہوں تو اس کی جو روک ہوگا اس کی ویلاسٹی کا روک ہوگا پیچھے کی طرف ہوگا اپنی مین پوزیشن کی طرف ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈریکٹڈ وارڈ مین پوزیشن ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے میں ایکویشن لکھ دیتا ہوں اے ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس ٹھیک اے میرے پاس ایکسلیریشن آ گیا اور ایکس میرے پاس ڈسپلیسمنٹ اور مائنس کا نشان میرے پاس کیا شو کر رہا ہے وہ شو کر رہا ہے کہ یہ جو ایکسلیریشن ہے اس کی مین پوزیشن کی طرف ہے سوری ڈسپلیسمنٹ جو ہے اب میرے پاس پہلی ایکسی اس کی اگزمپل ہے ماس ہے میرے پاس اٹیچ ہے سپرنگ کے ساتھ اور اب جو یہاں پر ماس ہے یہ پوائنٹ او پر ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو پوائنٹس ہیں اے اور اے ڈیش ایکسٹریم دونوں ایکسٹریم ہیں ٹھیک ہے اے اور اے ڈیش اب جہاں پر یہ باڈی ہے یہاں پر اس پر فورس جو ہے زیرو لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب جب میں کوئی فورس لگا کر اس باڈی کو لے جاؤں گا اے پوائنٹ تک یا اے ڈیش تک لے جاؤں گا اور چھوڑوں گا اسے تو یہ دو پوائنٹوں کے درمیان آسیلیٹ ہوتی رہے گی اے ڈیش اور اے کے درمیان یہ آسیلیٹ ہوتی رہے گی ٹھیک تو یہ ہمارے پاس کس چیز کی اگزمپل ہو گئی سمپل ہرمونک موشن کی اگزمپل ہو گئی اب اگر میں ایک ایکسٹریم تک لے جاؤں اور اسے چھوڑ دوں تو کیا یہ رکے گا اپنی مین پوزیشن او پر رکے گا نہیں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں رکے گا او پوزیشن پر کیوں نہیں رکے گا کیونکہ ریسٹورنگ فورس جو اس پر لگ رہی ہے اس وجہ سے اور دوسرا انرشیا کی وجہ سے یہ اے ڈیش تک جب جائے گا تو او پر نہیں رک سکے گا کیونکہ اس میں اس تو ماس بھی ہے اور انرشیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جب ہم پہلے چپٹر میں ویلاسٹی کے اپنا کینیمیٹکس کے چپٹر میں انرشیا پڑھتے تھے تو انرشیا کیا ہوتا تھا کہ کوئی اس میں قوت ہوتی تھی باڈی میں جو کہ اس کو آگے موشن کرنے میں مدد دیتی تھی تو یہ ہمارے پاس انرشیا انرشیا کی اگزمپل جہاں پر آ گئی ہے ٹھیک ہے اب اگر انرشیا کو آپ سمجھنا چاہیں تو اگر ایک بڑا سا ٹرک ہو جس کا بہت زیادہ ماس ہو ٹھیک ہے اور زیادہ ماس والا ٹرک جب کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو اس کے اوپر والی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر وہ اس پر کوئی چیز لتی ہو تو وہ آگے کی طرف گر جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آگے کی طرف کیوں گرتی ہیں کیونکہ وہ اپنا انرشیا اپنی ملاسٹی کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں یہاں پر بھی یہی سسٹم ہوگا کہ یہ جو ماس اے ڈیش تک جائے گا اور پیچھے آئے گا تو یہ اپنی انرشیا برقرار رکھنے کے لیے رک نہیں پائے گا ٹھیک ہے برقرار رکھے گا تو آگے چلے جائے گا اچھا اب ہم پروف کیسے کریں گے کہ یہ جو سپرنگ ہے یہ سمپل ہرمونک موشن پرفارم کر رہا ہے تو اسے پروف کرنے کے لیے ہم ہوکس لا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوکس لا میں ہمارے پاس کیا تھا ہوکس لا ہمارے پاس تھا ایف ایس ایکول ٹو مائنس کی ایکس مائنس کی اور ایکس ایف ایس ایکول ٹو لکھ دیتا ہوں میں ایکویشن ایف ایس ایکول ٹو مائنس کی ایکس اب جو ہمارے پاس کی ہے وہ کانسٹنٹ ہے ہوکس کانسٹنٹ یہ ہر سپرنگ کے لیے الادہ ہوگا اس کی ویلیو جو ہوگی الادہ ہوگی ٹھیک ہے اور ایکس ہمارے پاس displacement آگیا دوسری آپ کے نیوٹن سیکنڈ لا سے آپ نے equation لیا فیس ایکوال ٹو ایم اے والی ٹھیک ہے اور اس دونوں ان دونوں equation کو آپ compare کریں گے ٹھیک ہے compare کریں گے کس لیے compare کریں گے آپ compare کریں گے تاکہ آپ کے پاس جو equation آئے وہ acceleration کو directly proportional show کر دے displacement کے تو میں یہاں پر کے جو ہے اس کے نیچے ایم کو ڈیوائیڈ کر دوں گا اور ایکس ساتھ آ جائے گا منس ایساٹ پر ہے تو منس ویسے ہی آ جائے گا اب دیکھیں آپ ایس ڈریکلی پروپورشنل آ جائے گا میرے پاس ایس ڈریکلی پروپورشنل ٹو ایکس کیونکہ منس کے اور ایم کو میں نے کانسٹن رکھ دیا تو ایس ڈریکلی پروپورشنل ٹو ایکس آ گیا ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا شوگ ہے کہ جب ماس تھا ٹھیک تھا سپرنگ کے ساتھ وہ سیمپل ہارمونک موشن کو پرفارم کر رہا ہے تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو پلیس سبسکرائب آور چینل اور لائک دس ویڈیو اور شیئر ویڈیو اور شیئر ویڈیو فرینڈز